سیر ہم سب عام لوگوں کی نمائندے ہونے کے ناتے یہ سدن میں آنے کی چرچہ میں سرکت کرنے کی موقع ملتے ہیں ہم دور شدور گاؤں سے کزبے سے سہروں سے چن کر یا آتے ہیں صرف چرچہ کے لیے عام لوگوں کی بات رکھنے کے لیے سرکار کی دھیان آکرشن کرنے کے لیے اور عام لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں یہ تکلیفوں کو نیبارن کرنے کے لیے ہمارا طرف سے جس حد تک پریاش ہونا چاہیے اس حد تک پریاش کرنا اہی ہمارے فرج بنتے ہیں جمعباری بنتے ہیں سیرز میں صرف ایک بشہ پر سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جس دنے صدن اس سیشن میں شروع کی دن میں آپ نے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی تھی اس آل پارٹی میٹنگ میں آپ نے خود یہ سکارہ کی ہمارے یہ صدن کی اتپادکتہ مطلب پروڈکٹیویٹی ایک سو پانچ فیصد ہو چکے ہیں یہ مطلب خود ایک ریکارڈ ہے وہ بشے کے دو سر یہ بولنے دیجئے سر آج کم سے کم سر اتنے دین سر جمع ہی ہوئے ہیں میں کسی کو حالو چنہ کرنے کے لیے سر میری اپنی من کی بات کرنے کے لیے سر سر پدھان منتری من کی بات کریں ہم نہ کریں یہ تو ٹھیک نہیں ہے سر تو سر بات یہ کہ بڑے دعوے کی صد کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی اس بیان کی اتپادکتہ کہ جو بیان آپ نے ٹی بی میں دیتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے ساتھ چرچہ کی سمائی دیتے ہیں اس میں تو یہ ساب جاہیر ہوتے ہیں کہ سارے بیپاکس یہ صدن چلانے کے لیے ہر سمبھ پرویاس کرتے ہیں اگر نہ کرتے تھی اتپادکتہ کہ یہ آکر آپ سے آپ کو کئی سے ملتے تو سر دوسرا بات یہ کہنا چاہتے ہیں صدن بے ستہ پاکس ہو یا بیپاکس ہو دونوں پاکس سارے میمبر سارے نمائندے سر آپ پہ مورید ہے میں بڑی دعوے کی صد کہہ سکتے ہیں سب آپ کو پسند کرتے ہیں کس لیے اس لیے کہ آپ سب کو مہکہ دیتے ہیں ہمارے سب بات رکھنے کے لیے آپ کافی سمائے صدن میں بھی بتاتے ہیں یہ ہمارے لئے بڑا سو بھگو کی بات ہے سر صدن چلانے کے لیے آتے ہیں یا پکنک کرنے کے لیے نہیں آتے ہوا محل میں گھومنے کے لیے نہیں آتے ہمارے ہمارے پاس کوئی منتق نہیں ہے کہ ہم جا کے ہم کھرے ہم جا کے گب سب مارے کوئی کام کر نہیں صدن ہی ہمارے لیے ہمارے لیے ایک کام کی ایک جگہ بنتے ہیں سر آپ نے جو بات کہے ہیں آہات ہوئے ہیں چوٹ ہوئے ہیں سر مجھے بھی سنکا برا لگ رہے ہیں صدن میں نہ پکس نہ بپکس کسی کی طرف سے کوئی برتا ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ پیٹھا سن کو یا کوئی ہمارے دیش کی کوئی مہان جو پدے ہیں جہاں ہمارے پردان منتری راستر پدی جو جو رہتے ہیں کسی کی اور ہمارے کوئی پرتیسٹان کی کوئی چوٹ پہنچے کیوں ہم ایسا کریں گے لوگ ہمیں بھیجتے ہیں یا ہمارے کوئی جمعیداری نبھانے کے لئے ایسا نہیں سر لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ گروان میں جھاک کے تو دیکھو پہلے گروان میں جھاک کر دیکھو کہ ایک دوجہ سے الجام لگانا بہت آسان ہوتے ہیں سر بات یہ ہے کہ سر ہم چاہتے ہیں شروع کی دن سے کہتے ہیں کہ سر ہمارے جو نیرم بھی صدی سے ہیں ان کو صرف بحال کرنے کے لئے آپ ہمیں ہمیں تھوڑا موقع دیجئے کیونکہ سر عام لوگ کی بات رکھنے کے لئے کبھی کبھی برے جوڑ شور سے ہمیں مدہ اٹھانے پڑتے سرکار کی رویہ کی چلتے کبھی کبھی ہمیں پردرشن بھی کرنا جروری ہوتے ہیں اس لئے میں چاہتے ہوں یہ سارے سمدھان نکلنے کے لئے ایک جنرل پرپس میٹنگ بلائے جائے ایک رولز کمپیٹی بلائے جائے اور سارے بپکز ستبک سب مل کر اس میں سر چچا کر کے عام صحیمتی بن کے کچھ اپائی نکال آجائے سر آپ کو دکھ دینے کے لئے ہم کوئی بھی ممبر ہیں نہیں آتے اور ہماری پکز کی جو ممبر ہیں یہ آپ کو دکھ دینے کے لئے ان کا جرا سبھی منسا جرا سبھی ناپا کی ردے کبھی نہیں رہتے یہ میں بڑے دبے کی رد کہہ سکتا ہوں اگر آپ کو چوٹ پہنچی ہو میں جرور اس بشای کو لے کر ہمارے سارے ممبروں سے بات کر کے اگلے دین آپ کو چوٹ نہ پہنچے اس بشای میں کافی کافی سر اس میں میں دھین دوں گا سر یہ آپ ہم سب پہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں لیکن سدن کی اندر سدن کی اندر مہامہین کیوں نام پکر کے مہامہین راستر پودی جی کو نام پکر کے اگر کوئی منسٹر ان کا اپمنٹ کرے یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ بھی میں مولنا چاہتے سر ہمارے ڈیلامی صدیسوں کو بحال کیجئے سر ہمارے ڈیلامی صدیسوں کو بحال کیجئے سر آپ سے یہی میں گوھال لگاتا ہوں یہی میرا گوزارش ہے